اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں حسد اللہ خانوں امریکی انتخابات پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں ووٹنگ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے کئی ریاستوں میں اور چندی گھنٹوں میں ایک ٹرین پتا چل جائے گا اور کچھ گھنٹوں میں پتا چل جائے گا کہ امریکہ کا اگلا رولر کون ہوگا اور صرف امریکہ ہی کا نہیں بلکہ ایک سوپر پاور ہونے کی وجہ سے شاید دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمران مانا جاتا ہے امریکی صدر کو وہ کون ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ ہوں گے یا کاملہ ہیرس ہوں گی سات ایسی ریاستیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے لیکن اب انہیں بیٹل گراؤنز کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر اتنا کانٹے کا مقابلہ ہے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والی سوئنگ سٹیٹس ہیں اور اس میں کم از کم چار ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر بہت معمولی برتری ڈانلڈ ٹرمپ کو حاصل ہے تازہ ترین سروے کے مطابق لیکن اس کو آپ ڈیفنیٹ لیڈ نہیں کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہی نتیجہ برامد ہوگا یعنی ایریزونا میں جورجیا میں نیوارڈا اور نورٹ کیرولائنا یہاں پر ڈانلڈ ٹرمپ بہت معمولی ایک پرسنٹیج کے ساتھ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پینسلوینیا میں تو ہمیں تقریباً برابر کا پول نظر آ رہا ہے تو لیکن یہ سب اندازیں ہیں سرویز ہیں جو کہ پہلے بھی غلط ثابت ہو چکے ہیں جب ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت ہلری کلنٹن تمام سرویز میں آگے تھی انہوں نے پاپلر ووٹ بھی زیادہ لیا لیکن بہرحال قواعد و زوابط کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے کیا اس مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے آج پر گفتگو کریں گے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ امریکی انتخابات یعنی اگر ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو دنیا پر کیا ساتھ مرتب ہوں گے اگر کمیلا ہیریز بنتی ہیں تو کیا رخ اختیار کرے گی امریکی پولیسی ان تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں سابق سفیر ہیں بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عظر بن کریم ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر صاحب ہیں کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی سینئر صاحب ہیں واشنٹن سے یوں تو آپ الیکشنز کو کور کر رہے ہیں لیکن اس وقت ورجینیا میں موجود ہیں شاید اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور مجموعی طور پر الیکشنز پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوں ہیں میں پہلے اسد حسن صاحب آپ ہی سے جان لیتا ہوں آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے اگرچہ جو سرویز ہمارے سامنے آئے ہیں ان سرویز میں معمولی برطری حاصل ہے کامیلا ہیرس کو ڈانلڈ ٹرمپ پر لیکن ایک مرتبہ یہ سرویز پہلے بھی ڈانلڈ ٹرمپ غلط ثابت کر چکے ہیں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے کیا توقعات وابستہ ہیں اسد بہت شکریہ آپ کا ہم شاید یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرویز غلط ثابت ہوئے تھے ایون ہنڈریک لینڈن کی دفعہ بھی کیونکہ اس میں ہنڈریک لینڈن کی جو لیڈ تھی وہ چار پوائنٹ کی تھی اور جب سروی کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ جو اس میں مارجن آف ایرر ہے وہ دو سے چار پرسنٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن ان سرویز میں اگر ہنڈریک لینڈن کی لیڈ تھی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے تیس لاکھ پوٹ زیادہ تھے ڈانلڈ ٹرمپ سے لیکن جو باقی ایک میکنیزم ہے ہیرار کی ہے سٹیٹس کے الیکٹورال ووٹس کی اس وجہ سے زیادہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت گئے اس بار تو کوئی سروی یہ کلیم نہیں کر رہا اگر آپ کی کسی فرم نے آپ اگر پول سٹر رہے ہیں اور آپ نے سروی کیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ دونالڈ ٹرمپ اس سٹیٹس سے ایک پوائنٹ سے جیت رہے ہیں یا فلانس سٹیٹس سے کیاملا ہیرس جو ہے وہ دو پوائنٹ سے جیت رہی ہیں لیکن ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے مارجن فیرر کے اندر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سروی غلط نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں کوئی بھی نتیجہ آتا ہے تو یہ بہت کلوز کانٹیسٹ ہے جیسے آپ نے کہا بیٹل گراؤنڈز ہیں یہی وجہ ہے کہ کل جو آخری دن تھا الیکشن اور آج کی پولنگ سے پہلے پینسلوینیا یہاں پہ سب سے زیادہ الیکٹورال ووٹس ہیں یعنی یہ دوسری بڑی سٹیٹ بن جاتی ہے جہاں پہ الیکٹورال ووٹس کی ترتیسری بڑی جہاں پہ انیس ووٹس یہاں پہ موجود ہیں اور بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی الیکشن جب شروع ہوتی ہے پولنگ تو اس وقت آلریڈی دو سو اکیس ووٹس آپ یہ سمجھیں کہ کیملا آئرس کی پاکٹ میں ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کی جو فرم سالیڈ بلو سٹیٹس ہیں بلو سٹیٹس میں دیموکریٹک سٹیٹس ہیں اور دو سو انیس ووٹس جو ہیں وہ ڈونالڈ ٹرمپ کی پاکٹ میں ہیں کیونکہ وہ ریڈ سٹیٹس ہیں وہاں سے کم و بیش نتیجہ بدلنے کی کوئی کسی نے انٹیسپیٹ نہیں کیا ہے آئیوہ میں اگرچہ وہ ریپبلکن سٹیٹس وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ چار پرسن کی لیڈ ہے کیملا آئرس کو یعنی وہ سٹیٹس کا فلپ ہونا ہے باقی تو فلپ ہوتی رہتی ہیں کبھی ایک کے فیور میں کبھی دوسری فیور میں اسی وجہ سے ان کو سوئنگ سٹیٹس کا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے فوکس جو ہے ان سات ریاستوں پہ اور پھر ان سات ریاستوں میں اگر کسی ایک ریاست پہ سب سے زیادہ توجہ ہوئے تو وہ اس وقت پینسلوینیا ہے اور اس کے بعد مشیگن ہے مشیگن میں چونکہ مسلم بوٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس وقت کرنٹ جو سیچوئیشن ہے میڈلیز کے اندر اس لیے یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کہ مسلم بوٹر ایک بڑا فیصلہ کو وہاں پہ کردار ادا کر سکتا ہے دوسری بات اگر میں آپ کو ان کے کیمپ کے ریفرنس میں بتاؤں تو اگلی پریپریشنز بھی ہیں دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کیمپینز کی اور ان کے کیمپس کی کیونکہ گزشتہ دو دنوں سے خاص طور پر جب ڈرنالڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کہ اگر بہتر تھا میرے لیے کہ میں پچھلی دفعہ یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشنز جید جائیں گے کہ ٹرانسپیرنٹ انفیار ہوتے ہیں تو اس میں انفیار ہونے کی تو کوئی امکان یا وہ بات نہیں ہے کیونکہ بڑی ٹرانسپیرنسی دیکھیں اس کے باوجود ہوئی دوسری پارٹی دیموکریٹک پارٹی وہ اس سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی کلیم سامنے آتی ہے تو ان کو لیگلی کیسے دیل کرنا ہے تو ٹیمز ان پلیس ہیں ریپیبکنز کی بھی اور دیموکریٹک پارٹی کی بھی جمیل احمد خان صاحب یہ بتائیے ہم ون با ون نظرہ ڈسکس کر لیتے ہیں اگر دونل ٹرپ جیتے ہیں آپ کے حال میں کون سے فیکٹرز ہوں گے جو انہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے جو انہیں اقتدار کی اس منصب پر پہنچائیں گے جس کو ہم پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیٹس کہتے ہیں آپ کے حال میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں اور جو ان کو اس وقت فیور کر رہے ہیں تین فیکٹرز ایک وہاں سکی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پاپولیشن ہے جو وائٹس کی پاپولیشن ہے گوروں کی پاپولیشن ہے تو زہر ایک تناسو وہاں چینج ہو جاتا ہے اور باقی پیپل آف کلر تھرٹی ایٹ پرسنٹ اور باقیہ لوگ ہیں وہاں دوسرا فیکٹر ہے ان کی ایکانومی ایکانومی کا جو انہوں نے معاملہ اٹھایا ہے اس سے ایک پرسیپشن کریئٹ ہو گیا ہے ووٹرز اور سپورٹرز میں اور سوئنگ ووٹس میں بھی کہ شاید ایکانومی ٹرمپ کے زمانے میں بہتر ہو جائے گی اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہ ایک ماچو ٹائپ اسٹائل جو وہاں کے جو وائٹ ہیں سفید فارم ان کے ایک اسٹائل ہے خاص طور پر جو رورل ایریا کے لوگ ہیں جو زیادہ ووٹر ہیں اس میں اور جن کی زیادہ تعداد سوئنگ اسٹیٹس میں ہے تو یہ تین فیکٹر ہے جو کہ ان کو وائٹ ہاؤس تک پہنچا سکتی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کو اور مارجن آپ نے خود اپنے ابھی چند لمحے پہلے بتا رہے تھے کہ ایک پرسنٹ کا مارجن نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جو اصل مارجن نظر آئے گا اور ابھی آ رہا ہے وہ فائیو سوئنگ اسٹیٹس میں ہے جس میں مشیگن کے میں الیکٹورل ووٹس جو ہیں الیکٹورل کالج کے ووٹس پندرہ ہیں پنسلال موانیا میں انیس ووٹ ہیں ایروزینا میں گیارہ جورجیا میں سولہ اس طرح سارے ملاقے سوئنگ سٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو تیرانوے ویٹ ووٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تیرانوے ووٹ تو پاسا پلٹ سکتے ہیں اگر پاپولر ووٹ جیت بھی جائے کملہ حارس جس طرح کے پہلے ہوا تھا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ پہلے بھی ٹرمپ جو جیتے تھے وہ ایک بڑی انہونی سی بات تھی ٹارہ سو بیاسی کے بعد کوئی چھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں صدور پاپولر ووٹ نہیں جیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جیت گئے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ الیکٹورل کالیج سسٹم کے جو ووٹ ان کو ملے ہیں اس کی وجہ سے وہ جیت گئے ہیں تو اس دفعہ بھی کوئی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے ایک فیکٹر بتایا 61.8% وائٹس کی جو پاپولیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک کی فیکٹرز ہے یہ جو ٹرامپ کی امیگریشن کی پولیشن ہے کیا یہ اسی کے ساتھ کرنیکٹ کرتی ہے یعنی وائٹس کو بسیکلی یہ پولیشن بھی اٹریکٹ کر رہی ہے یا اس کو آپ الگ سے دیکھتے ہیں نہیں بالکل یہ اٹریکٹ کر رہی ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں جو پولرائیزیشن ہوئی ہے ٹرامپ کے زمانے میں اور اس کے بعد اس سے زیادہ وہ ٹرامپ کی تو کانسٹوینسی بنی اسی پولرائیزیشن کی بنیاد پر ہے اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو انہیں کوئی اس چیز کا ظاہر ہے اسی بات پر تو نیرٹیو ان کا یہ ہے الیکشن جیتنے کا اور پہلے بھی تھا اور ایک کانسٹنسی کے ساتھ وہ نیرٹیو اپنا لے کے چل رہے ہیں تو یقیناً امیگریشن کا جو ان کے خلاف بات جاتی ہے جو گوروں میں بھی یعنی جو سفید نجاب لوگ ہیں ان میں بھی جو ان کے خلاف بات جاتی ہے خواتین میں وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے جسم کا فیصلہ خود کریں گے یعنی ابوارشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں کافی تعداد کملہ حارس کا جو ایک نیرٹیو تھا اس طرف وہ جانا شروع ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے اس کو برنی سینڈریس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا یونیک ایسا کانسیکوینشل الیکشن تو یونیک اس لحاظ سے ہو گیا کہ اتنا کانٹے کا مقابلہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو تین نیرٹیو میں نے آپ کو بتائے اس کی وجہ سے تیسرا یہ ہے کہ یہ ڈونالڈ ٹرمپ جو کہ سمجھے جاتے ہیں امپلسیو اور کمرہ حارس کی ایک کنسسٹنسی ہے یہ دو چیزیں تو اسی طریقے سے ووٹر سپورٹرز جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اگر ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھا جائے تو یس بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے یس ایکانومی is a big factor in favor of ڈونالڈ ٹرمپ یس امیگریشن is a big factor in favor of ڈونالڈ ٹرمپ اور ایکانومی کی اگر بات کریں تو اس کی جز ایک اور یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمام جو مصنوعات چینہ سے آ رہی ہیں ان کو اتنے زیادہ تیریف لگا دوں گا کہ ہمارے لئے وائل حالکہ ایکانومیسٹ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے کام سیکونسیز بھی ہیں اسد یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ وہ اپنی جیت کا آناؤنسمنٹ کر دیں اور اس کے انتجے میں ہنگامیں پھوٹ پڑے یہ اس کے لیے تیار ہے مشینڈی اس ور اسد جو دوزار بیس کے الیکشن سے اس کے ریفرنس میں یہ ایکسپرٹس کے سرگلز میں یہ سکیپٹس سم تو ضرور موجود ہے لیکن اگر ہم جہاں پہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ریپورٹس دیکھیں تاحال تو ایسا کوئی الیرٹ نہیں ہے دوزار بیس میں انہوں نے یہ الیرٹس جاری کیا تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ایکسٹریم رائٹ کے کچھ ونگز ہیں یا گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک تاحال ایسا کوئی ریپورٹس سامنے نہیں آئیے گرچہ پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ وہ یہ انڈیکیٹ ضرور کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فیار الیکشن ہوا تو میں جیت جاؤں گا ریپبلکن پارٹی کیس یا ان کے ٹرمپ کیس موقف کے ویشن ازر یہاں پہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے بلکسو سب ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنا ہیڈ پارٹر بھی بنا رکھا ہے کل رات ہی وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ ہماری لیگل ٹی مین پلیس ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اس کو جیپرڈائز کرے یا کوئی بھی ووٹر کو جو ہے وہ سپریس کر سکے یا ووٹس کو سپریس کر سکے ڈیموکریٹک ملک ہے ڈیموکریٹک انسٹوشنز ہیں دو سو پچاس سال ہونے والے ہیں اس جمہوریت کو تو اس بار ایسا خدشہ بڑا محسوس نہیں ہو رہا ہے خطہ نہیں ہونے کو تو خطہ نہیں ہو سکتا ہے اور سیر نیزائی کے اندر ابھی ہم ڈونالڈ ٹرمپ کی اسٹینز پر بات کر رہے تھے اور ابھی کملہ ہیریس کی اسٹینز پر بات کریں گے لیکن آپ کیا اتفاق کرتے ہیں جو تین فیکٹرز جمیل احمد خان صاحب نے گنوائے ہیں کہ 61.8% وائٹس کی عبادی ہے پھر ایکانومی کے حوالے سے یہ پرسیپشن کے بہت خراب ہو گئی سیچویشن بائیڈن کے زمانے میں اور ٹرمپ اس کو ٹھیک کر دیں گے اور پھر جس طرح کا ان کا وہ سٹائل اپنا کیری کرتے ہیں اس سے رجت پسند جو امریکانز ہیں وہ کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں کیا کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے یا چینج کرنا چاہیں گے کوئی فیکٹر دیکھیں اس میں دو یادی ایک جو ڈیوائیڈ ہے وہ رورل اور اربن امریکہ کی ہے جو رورل امریکہ ہے جس کا جو اگری کلچر بیسٹ ان کی اکانومی ہے کہ وہ کوئی ایسے آپ کو ریچ نظر نہیں آتے آپ امریکہ کے نقشے پہ نظر ڈالیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورے کا پورا نظر آئے گا بلو سیٹس آپ کو جا پہ میٹروپولیٹن کاسپولیٹن ایریاز ہیں وہ آپ کو بلو سیٹس نظر آتی ہیں یعنی وہ ڈیموکریٹس ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ امیگرنٹس ہیں ہی وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ایمیگرنٹس کو سپورٹ کرتی ہے اور ریپبلکن پارٹی ایمیگریشن کے حوالے سے اپنے کچھ کنسرنز رکھتی ہے وہ سپیشلی کہہ دیں کہ ایل لیگل ایمیگریشن اس کا راستہ جو ہے وہ روپنا چاہیے لیکن یہاں پہ اس الیکشن کے اندر ایک بڑی خاص بات نظر یہ آ رہی ہے کہ چونکہ کیمڈا ہیریز پہلی بار اگر وہ جیتی ہیں تو نہ صرف ایک خاتون صدر ہوں گی بلکہ آپ کوٹس پر ایک سیاہ فارم صدر بھی ہوں گی اگر ہم ٹوٹلی ڈیموگرافی کے بارے میں سوچیں تو پھر تو پریزیڈنٹ باراک اوبامہ کبھی بھی امریکہ کے صدر نہ بنتے بلکہ اس وقت بھی اگر اپن کی اپرووال ریٹنگ دیکھ لیں تو وہ شاید موجودہ کنٹیسٹنٹ سے بھی زیادہ ہو سو اس بیس پہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے ایڈیالوجیکل ایک ڈیویجن اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے لیکن یہ باقی والنربلیٹی ہے جہاں جہاں چیزوں کو ایک ٹوائٹ کیا جا سکتا ہے جہاں جہاں صرف ووٹرز کو اٹریک کیا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں ڈونال ٹرمپ اور ان کی کیمپ نے اور ان کی الیکشن کیمپین نے اس کو ٹرائی کیا ہے لیکن ایک چیز جو فرق نظر آ رہا ہے میری خود یہاں پہ بات دی جو ریپبلکن اس کے ساتھ تریڈیشنلی ایک خاتون سے میری باتی اس نے کہا میرے دادا آرمی میں تھے میرے پادر آرمی میں تھے ہم فاملی اپنی ہسٹری کے ساتھ ہم ریپبلکن ہیں لیکن اس وقت کیمپ نے ایرس کے خاتون ہے میں اور میری ماں وہ ووٹ کریں گی ان کے لیے ویمن ایک گروپ کے اندر آپ اس طرح ان کے گروپیں آپ اس وقت کر سکتے ہیں آپ کے خواتین کا گروپ ہے اس کے علاوہ لیٹنیوز ہیں اس کے علاوہ اپریکن امریکن ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایشین ہیں اور پھر خاص طور پر جو مسلم ووٹر ہیں وہ میشیگن کے اندر اتنا بڑا فیصلہ کون اس کا کردار ہے کیونکہ وہاں دس سے بارہ ہزار بوٹوں سے لیڈ سے یا چالی ہزار سے بھی اس سے پچھلے الیکشن میں ایک اینڈیڈ نے جیتا ہے اس سٹیٹ کو تو وہاں پہ ایک میئر مسلم ہے انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کر دیا ہے پیلسٹینین سیچویشن کے پیش نظر میڈلیس کے اندر جو حالات ہیں تو اگر وہ انکلینیشن وہاں ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ٹرمپ نے اپنی آخری ریلی بھی وہی پہ میشیگن کے اندر ہی جا کے اپنی کیمپین کو فتن کیا ہے سو ملٹیپل فیکٹر ہیں جو اس وقت جو ٹپیکل پارٹی لائنس تھی اس سے ہٹ کے جن کو دیکھا جا رہا ہے جس کے اندر ویمن ایلیمنٹ ہے کہ خاتون ہے تو کوئی بات نہیں تو اس سے بہت سارے فیکٹریز ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا کلوز ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو انٹیسپیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے سیئے بلکل سیئے آزر بن کریم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آزر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم ڈانلڈ ٹرمپ کی سٹینس پر بات کر رہے تھے کملا ہیرس اگر پریزیڈنٹ منتخب ہوتی ہیں تو کون سے فیکٹرز ہوں گے آپ کے خال میں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے جو ان کو پہنچائیں گے پریزیڈنٹ کی کرسے تک بیسیکلی جو اس وقت ایکانومی کا ایک سسٹ جو چل رہا ہے جو ان کا جو بیسیکلی تھا ہاؤزنگ کی حوالے سے جو فرسٹ ٹیم بائرز تھے یہاں پر ان کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ ان کو اسسٹ کریں گی کیونکہ اس وقت جو ہاؤزنگ کا اس وقت انتہائی جو ریٹ سیل رہے ہیں بورٹ گیج کے حوالے سے سیکنڈلی جو ایمیگرنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ٹرمپ نے کہتا کہ وہ جو میسیف جو ڈپورٹیشن کریں گے تو جتنے بھی ایمیگرنٹس ہیں کیونکہ بیسیکلی جو کاروبار زندگی ہے یو ایس اے کا وہ ایمیگرنٹس سے ہی چلتا ہے اگر ایمیگرنٹس کے اتنی میسیف یہاں پر ڈپورٹیشن ہوگی تو جو نظاب زندگی ہے وہ بلکل یہاں پر ایک مفروض ہو کے رہ جائے گا یہ دوسرا فیکٹر تھرڈ فیکٹر جو وارز ہیں اس حوالے سے یہ ایک فیکٹر ہے جو اس وقت کیمیلا اور جیت کے حوالے سے اہم فیکٹر ہو سکتا ہے سیکنڈلی جو خواتین کے ایبورٹشن کے حوالے سے جو وہ ایک فیکٹر ہے یہ چار ایک ایسے فیکٹر ہیں بنیادی طور پر جو کہ کیمیلا کی جیت میں اہم جز ثابت ہو سکتے ہیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے جمیل احمد خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ سر انمیوٹ کیجئے گا تاکہ آپ کی آواز ہمیں آسکے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کی کوئی کلیر فیوریٹ ہے کہ پاکستانی ڈونالڈ ٹرم کو سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا ووڈ تو نہیں ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں ہوئے ہیں ڈیموکریٹ سے مرتبہ گازہ کے حوالے سے اور وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے جن کا ذہن چینج ہوا ہے ورنہ وہ زیادہ تر ڈیموکریٹس کے طرف امیگرنٹس جتنے بھی ہیں ہمیشہ سے انہوں نے ڈیموکریٹ کے طرف پلڑا بھاری رکھا ہے اپنا امیگرنٹس کا اور پاکستانی بھی اسی لحاظ سے یہ محسوس کرتے رہے ہیں گو کہ ریپبلک کے کن کے زمانے میں پاکستان کو کافی امداد ملی ہے خیر ان کے لئے ہم نے کافی جنگیں بلڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ یس پاکستانیوں کا یہ پرسیپشن لیکن اب تھوڑا سا پرسیپشن اس لیے چینج ہوا ہے کہ جو پچاسی ہزار ٹن بام اور بارود اور سازو سامان بھیجا گیا اسرائیل کو جس سے کہ جینوسائیڈ ہوا اور ہو رہا ہے غازہ میں اور لبنان میں اس کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہسٹری میں زیادہ نہیں ہم نے دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں کیا ہوا پچھلے دور میں اسرائیل کو جو رہایت ملی وہ کافی عرصے سے اس رہایت کا منتظر تھا اور اس سے بڑا فیدہ اٹھایا اسرائیل نے اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے تلویف سے داروخلاوات شفت کر دیا گولان ہائٹ حوالے کر دیا اسرائیل کے حالانکہ وہ اقوام متحدہ کے قرادات کے مطابق وہ ٹیریٹری ایکوپائیڈ تھی اور خالی کرنی تھی ویسٹ بینک کو انہوں نے کہا کہ یہ لیگل ہے اسرائیل لے لے اور اب کشنر صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس کو تو بلڈوز کر دینا چاہیے گازہ کو یہ تو رہی ابھی کی بات اور پچھلی دفعہ میں نے بتا دیا کہ کیا ہوا اور اب ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو خیر دونوں کا کمپٹیشن ہے کمرہ حارس اور رونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم اسرائیل کو سیلپ ڈیفنس کا حق حاصل ہے اور اسرائیل پہ اگر کسی نے حملہ کیا ایران کے حوالے سے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں اور اسرائیل کے طرف ہو جائیں گی ہم اور اسی لیے اتنے بحری بیڑے اور اتنے اتمام چیزیں آپ کو نظر آجتے ہیں پاکستانیوں کا تاثر اسی وجہ سے تھوڑا سا جو ٹیلٹ ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کمرہ حارس کے زمانے میں یہ جونسائیڈ ہوا ہے یعنی کہ جو بائیڈن کے زمانے میں جب وائس پریزیڈن تھیں اسی لحاظ سے اب کچھ آس امید لوگ لگا کے بیٹھے ہیں اسی لیے آپ نے ابھی میر مشیگن کا آپ نے سنا کہ انہوں نے بھی اور کچھ مسلمان دولنڈ ٹرمپ کے طرف گئے ہیں کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں آیا تو میں پیس کرا دوں گا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں آیا تو پھر ایران کو ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا ہے اس پہ کر دینا چاہیے اور بعد میں سوچنا چاہیے اسرائیل کو تو اس قسم کے جو ان کی متعزاد بیانات ہیں اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا تزبزب میں آکے اس امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ڈونڈ ٹرمپ شاید آکے جنگ ختم کرا دیں کیونکہ پچھلے ادوار میں انہوں نے واقعی میں کوئی جنگ نہیں ہونے دی اور ان کا اب بھی یہی دعویٰ ہے کہ جتنی جنگیں ہیں میں بند کرا دوں گا لیکن جو ان کے میڈل لیسٹ کے لحاظ سے پالیسی ہے اس سے نہیں لگتا کہ وہ گریٹر ایزرائیل کو کسی طریقے سے چیک کر سکیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سر یہ کہہ رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب کے کاملہ ہیرس جیتے ہیں یا ڈونڈ ٹرمپ جیتے ہیں غازہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے پالیسی میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا کیا کراؤن پر موجود دونوں صحافی اور امریکہ میں رہنے والے ایک باشندے کے طور پر بھی کیا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں میڈل لیسٹ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی اس پر بات ہو رہی تھی اور آئندہ دنوں میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا توقعات کامیلا ہیرس سے باندھی جا سکتی ہیں اور ڈونالڈ ٹرم سے باندھی جا سکتی ہیں اور یہ پورے خطے کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے آساند حسن صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ بات تو یہ فیکٹر تو ہمارے سامنے ہے کہ ڈونالڈ ٹرم کے زمانے میں ہے وہ آئیں گے تو یہ جنگ ختم کرا دیں گے آجی حسن ٹرم نے اپنی کیمپین میں یہ باور کریا ہے بار بار کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہوتے تو یہ جنگ اس طرح یہ شروع بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بلڈ شیڈ کے خلاف ہیں یہ چیز بھی ان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ انہوں نے جنگیں وائنڈ اپ کی ہیں اگرچہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سٹیٹمنٹس ایکشنز دو مختلف ہو سکتے ہیں پرامپ کا ایک بیانیاں یہ بھی ہے جو کیم لائرس کے خلاف کو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کمزور امریکہ کی صدر ہوں گی اور اگر میں ایک گلوبل یا نیو ورلڈ آڈک کے پرسپیکٹر میں دیکھیں گے جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں بنیاد میں کہا کہ امریکہ کا صدر آف کورس جو دنیا باقی کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی دنیا کے لیے جو پولیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر پر ان کی بڑی سے ہوتی ہے تو وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ وہ ایک کمزور پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن کے وہ بزارتے خود آپ نے جو سٹیٹمنٹس میں اس جنگ کو رکوانے کی بات کرتے رہے خود گئے وہاں پہ اسرائیل میں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اگر میں ہوتا تو یہ نہ ہوتا باقی اگر آپ میڈلیس پولیسی کی بات کریں اگر آپ پلیسی انڈیمز کی بات کریں سو ڈیموکریٹک جو ہے وہ ٹو سٹیٹ سیلیشن کے حامی ہیں اور چونکہ ڈرنال ٹرم بہت اف ڈا باپس سوشرے کے آدھی ہیں اور کچھ بھی کہہ دینے کے آدھی ہیں انہوں نے اپنے لاسٹ انڈیور میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے پرابلم نہیں اگر پیس آتا ہے اور وہ وان سٹیٹ سیلیشن سے آتا ہے تو دیکھ میڈ کہ ایک 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 ایمینس سکوٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہو جاتی ہے جیسے جبیل صاحب فرمانے تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہو پاکستانی امریکنز ہو ان کا نیچرل انکلینیشن تو ورلڈز ڈیموکریٹ ہوتا ہے لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ سب کا نہیں ہوتا بکاز اب جو لوگ جو بہت زیادہ ریلیجیس گلیو ہیں جن کا تلٹ دائیں ہاتھ کی جانے پہ ہے دائیں بازوں کی جانے پہ ہے وہ ہسٹوریکلی شروع میں شروع سے لے کے اب تک بہت سارے گروپس ہیں مسلم کمیونٹی کے اندر جو ریپبلکن کی عامی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایکانومی کی عباد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں ریپبلکن پارٹی کے اندر خوادین سے بھی جو سپورٹ اگر ہے کیملا ایریس گراب کری ہیں تو وہ ابارشن رائٹس ہیں اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس وقت بیلیڈ پیپر کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلم جو رائٹ رائٹ کی طرف انکلینیشن رکھنے والے مسلم گروپس ہیں تو وہ اس حضبار سے ان کے ساتھ کڑے ہیں میری اور مسلم گروپ کے کچھ لیڈر سے بات کہتے ہیں جو آج کل جو سکول کے اندر کو ایڈوکیشن سیکس ایڈوکیشن یا ایون باتھرونز کا مشتر کا استعمال اس بارے میں ان کے تحفظات ہیں تو جو لوگ یہ تحفظات رکھتے ہیں وہ بھی ریپبلکن پارٹی کی سپورٹ میں کڑے ہیں لیکن میڈل ایس پہ اوورال ریپبلکن سے ناراضی ہے اور اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ میشیگن میں ہونے کا امکان ہے باقی نیویاک ہو گیا یا جہاں پہ میں ورجینیا میں کھڑا ہوں یہ بڑے واضح مارجن کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے یہاں پہ لوگ اپنا ووٹ اگر ان کے اگیس پہ ریجسٹر کرائیں گے تو آپ کو سنکے اپنے ڈیٹا کے لیے اپنے فیوچر انیلیسنس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اگر بائیڈن اس وقت کینڈیڈیٹ ہوتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتے اور ٹرمپ شاید سرویز میں بھی بہت آگے ہوتے اور کلیر فیوریٹ بھی ہوتے لیکن کاملا ہیرس سیم پارٹی سے ہوتے ہوئے اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہوئے کملا ہیرس کن وجوہات کی بنا پر یہ چینج کر پائیں گی وہ ساری چیزیں جو بائیڈن نہیں کر پائے یا جو ناراضی بائیڈن سے ہے اسی پارٹی کی امیدوار سے وہ ناراضی کیوں نہیں ہے اب آشن رائٹ تو چلے ایک فرق ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ سین پارٹی کی دوسری امیدوار کے لیے لوگ ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھیں جو پاپولارٹی تھی وہ بائیڈن کی کافی حد تک وہ ڈاؤن تھی لیکن جو منفیسٹو تھا کیملا کا اور جس طرح انہوں نے پریزنٹیشن کی پبلک کو جو امریکن سیٹیزنز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اپنے جو آنے والے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایبورشن رائٹس ہیں ہاؤزنگ ہے سپیشلی ہاؤزنگ اس وقت ایبورشن کے بعد ایک بہت بڑا یہاں پر چیلنج بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایکانومی کو درست کرنے کے لیے اور سیکنڈلی جو مسلمز اگر ہم امریکن مسلمز کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر عرب مسلم ہے امریکن مسلم ہے انڈین مسلم ہے اور جو دیگر مسلمز ہیں وہ بھی اب کافی حد تک جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو تو بسیکلی یہ جو مین فیکٹرز ہیں تو انہوں نے امریکن جو سٹیزنز ہے خاص کر ایسا جو ایک لاسٹ منٹ ووٹ ہے بسیکلی اس الیکشن کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اتنا کانٹے دار یہ تاریخ کا مقابلہ ہونا ہے کہ جو لاسٹ منٹ ووٹ ہے وہ ہی کاؤنٹ کرے گا اگر کاملہ حیرس ہا جاتی ہیں تو وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گی لیکن اگر اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ دھاندلی کا شور مچائیں گے کیا یہ تاثر درست ہے ایسا ہو سکتا ہے سکیپٹسٹیزم تو اس بارے میں موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے پچھلے میں نے شاید پہلے بھی اس کو سمرائز کیا ہے کہ انہوں نے دو دن پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر فیئر الیکشن ہوئے تو میں جیت جاؤں گا اور اس میں جو دیمکریٹک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھنے والے پولٹیکل انیلیسٹ ہوں یا وہ خود پارٹی کے اندر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جیتے ہیں کہ اگر وہ ہی جیتیں گے تو پھر الیکشن فیئر اس کو وہ مانیں گے ایدر وائز نہیں مانیں گے سکیپٹسٹیزم ہے لیکن میں واشنگل ڈی سی کے اندر یا ان کی جس کے سیکریٹ سرویسز ہیں ان کی ریپورٹس کا حوالہ دوں میں باقی سیکیورٹی کے ڈاروں کا حوالہ دوں تو ایسا کوئی انڈیکیٹر نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ سیکیورٹی ہائی الارٹ ہو اپنے آپ پہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی سیجوشن سے نبٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں صحیح ہے اور آزر صاحب کیا یہ تاثر درست ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ یا تو پریزیڈنٹ ہاؤس جائیں گے ورنہ جیل جائیں گے کیا اس قسم کے خدشات ان کو لاحق ہیں دیکھئے ایکشلی جو جسر آستر صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے کہ جو ٹرمپ کے اپنے بیانات ہیں کہ ان کا بھی جو تین دن پہلے کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بائیڈن تینتظامیہ ہے جو مشینری ہے وہ مکمل طور پر دھاندلی کے لیے وہ کر رہی ہے ان کو ہرانے کے لیے برپور کوشش کی جا رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ریکارڈٹ ہے کہ اگر میں ہار گیا تو بلڈ بات ہوگا بلڈ بات مین مدفرہ آپ کو یہی ہے کہ ایک ایسے فسادات کا وہ اپنے موں سے خود ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلے کیونکہ ان کی ایک روایت بھی رہی ہے کیپٹل ہل حملہ آپ کو سامنے ہی ہے جس میں ان کے حامیوں کو گرفتار کی اور تاریخی ان کو سزائے دی گئی تھی تو کچھ اس قسم کے خدشات ہیں لیکن ابھی جس طرح کے جس طرح فیک نیوز کے حوالے سے امریکہ جنسا ہے خود وہ اس کا شکار ہے اور ان کے جو سیکرٹ سرویسز ہیں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اس وقت جو پولوریزیشن ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ فیک نیوز اور کچھ فیک ویڈیوز بھی سپریڈ کی جا رہی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی کچھ وجوہات ثابت ہو سکتی ہیں اگر یہ ہار جاتے ہیں تو یہ فیک ویڈیوز ہیں یہ بھی جو ہے وہ ایک فیکٹر مان سکتی ہیں کسی ہنگامار آئی یا کسی ایسی سیچوئیشن کا آسد صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ڈانلڈ ٹرم جیتے ہیں یا کملا حیرز جیتے ہیں اس سے پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے کسی ایک کے جیتنے یا ہارنے سے یا دونوں کی جیت یا ہار کی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے تو میں جو ازر ریسپونڈ کر رہے تھے اسی میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر پریزیڈن ٹرم جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے نالج میں ہے کہ ان کو فیلیلی کے چونتیس جو چارجز دے ان تمام میں سزا ہو چکی ہے سزامین ان کو کنوکٹ قرار دیا گیا ہے اب جو ہے اس کے بارے میں ان کو سزا سنائی جانی ہے وہ نیمیمبر میں ہے تو اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے جو جن کو سزا مل چکی ہے کنوکٹڈ ہوں گے سزا یافتہ ہوں گے لیکن اس کا باوجود وہ ملکے صدر ہوں گے تو یہ پہلی بار ہوگا کیمرہ ایرس اگر جیتی ہیں تو پہلی افریکن امریکن اور پہلی خاتون صدر بنیں گی اور ٹرم جیتے ہیں تو ان کی ایک اور یونیک نیس ان کے ساتھ یہ لگے گی کہ اٹھارہ سو پچاسی کے بعد وہ دوسرے امریکہ کے صدر ہوں گے اور ان پچھلے ایک سو چالی سال میں پہلے صدر ہوں گے جو نان کنزیکٹیو سیکنڈ ٹرم کے لیے آفیس کے اندر آتے ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جارے کہ پاکستان کے ریفرنس میں کیا فرق پڑے گا دیکھیں پاکستان جو پولٹیکل ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس کو اپنے اس ریجن کے اندر اپنے انٹریسٹ کی بنیاد کی اوپر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں افغانستان کے اندر فوری طور پر ان کو کوئی انٹریسٹ نظر نہیں آتا ہے اگر آپ ستر کی دہائی اور سویت بار کے عیرہ میں دیکھیں دوش میں بھی روس سے کنسرن تھا اب جو ہے پھر افغانستان اب جو ہے چائنہ ہے اب چائنہ پر پاکستان کے لیے بڑی مشکل سیچویشن ہے کیونکہ چائنہ کنٹین چائنہ پولیس جل رہی اور امریکہ کی توجہ ساؤت ایشیا نہیں ہے ساؤت ایسٹ ایشیا ہے سو آگے چل کے معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ڈیریکٹ فوری طور پر کوئی اثر ہونے کا امکان نہیں ہے بہت شکریہ آسد حسن صاحب جمیل احمد خان صاحب اور آزم بن کریز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ چھوٹے تھا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان کی اکانومی اور جو پاکستان میں سسینبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو انیشیٹیفز دیا جارہے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں انفیکٹ اسلامباد میں ستائیسویں سالانہ پائدار ترکی کانفرنس سسٹینبل ڈیولپمنٹ کانفرنس اس کا آغاز ہو چکا ہے کل سے اور چار دن تک یہ جاری رہے گی اس میں وزارہ شرکت کر رہے ہیں اہم حکومتی عہددار شرکت کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ سسینبل ڈیولپمنٹ اور یہ پروگرام یونیٹی نیشنز کے ساتھ مل کر بھی پاکستان یہ پلان بناتا رہا ہے اور انٹرنلی بھی ان پروگرامز پر کام ہوتا رہا ہے یہ کتنا ضروری ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتے ہیں پاکستان کی معاشی گروت کے لیے ہمارے ساتھ حرون شریف صاحب موجود ہیں معاشیات ہیں بہت شکریہ حرون صاحب خوش آمدید سر پہلے تو یہ بتا دیجئے یہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ یہ پائدار ترقی یہ ہوتی کیا ہے تاکہ پھر ہم سمجھ پائیں کہ اس سے ہمیں کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے جی بہت شکریہ دیکھیں یہ جو کانسپٹ ہے بلکہ آج میں بھی صبح سیشن میں اس پیس پیکر تھا یہ کانسپٹ یہ ہے کہ جو بھی ملک ہیں وہ اپنی معاشی ترقی کو سسٹین نہیں کر پاتے جیسے پاکستان کی گروت ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے تو ہم اس کو سسٹینبل ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اکنامک گروت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں لوگوں کی بھلائی میں ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں جو یونائٹیڈ نیشن کے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے مطابق وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے لیٹلی اس کے اندر جو سسٹینبل ڈیولپمنٹ ہیں اس کے اندر کلائیمٹ کی ریزیلینس کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے کہ جن ممالک کی ولنرابلٹی کلائیمٹ چینج سے زیادہ ہے جیسے پاکستان ہے ہمارے فلڈز آتے ہیں ڈراوٹ آتے ہیں زراعت خراب ہوتی ہے گھر اور روزگار تباہ ہوتے ہیں تو آیا ہماری معاشی جو پلاننگ ہے وہ اس سے ڈیل کر رہی ہے کہ یہ اس کو ہم سسٹینبل کریں تیسرا یہ ہے کہ جو ہم آلودگی پھیلاتے ہیں جو ہم بجلی یوز کرتے ہیں یا فیول یوز کرتے ہیں جس سے جیسا کہ لاہور میں سموگ کا آج کل چل رہا ہے کہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے آیا جو پالسیز ہیں اور امپلیمنٹیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں تو اس پہ ایک خطے کا ڈائلوگ ہو رہا ہے جس میں آج ہم نے جو بات کی کہ جو رسکس ہیں پاکستان کی اوپر اور خطے کی اوپر ان کو ڈی رسک یا کم کرنے کے لیے کس قسم کی پالسیاں بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی شوق نہ لگے اور اچانک لوگ غربت کی سطح سے نیچے نہ چلے جائیں اچانک زراعت نہ گر جائے تو یہ اس قسم کا ڈائلوگ ہو رہا ہے اسلام وارد میں تو حارم صاحب جو اس کا اس طفعہ موضوع ہے نازک حالات سے پائے دار ترقی کی طرف سفر تو اس کے اہم فیکٹرز کون سے ہیں یعنی کس کو ہم بنیاد بنا کر یہ سفر طے کرنا چاہ رہے ہیں کن چیزوں کو دیکھئے جب یہ پینڈیمک آیا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں نازک حالات یا دنیا بڑی فریجائل ہو گئی اس پہ یہ ہوا کہ بہت سے ممالک کا تو بالکل ہی ایک ایکانومی بیٹھ گئی آپ نے شریلنکا دیکھا جو ممالک ٹورزم پہ انہیں حصار کرتے تھے لوگوں نے ٹریول بند کر دیا کاسٹ پھر دوسرا اس کا فیکٹر یہ آیا جو ہم پہ بھی آیا کہ انفلیشن بہت بڑھ گئی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی تو یہ تو تھا جو نازک حالات پیدا ہو گئے اب اس سے جب ریکاوری کی جا رہی ہے تو اس کے اندر آئندہ کے لیے کسی ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے آپ پائداری کی طرف کیا اقدامات لے سکتے ہیں دیکھئے نا جیسے اگر آپ کا انحصار ایک منڈی پہ ہے امریکہ کا چین پہ تھا وہان سے کووٹ شروع ہوا تو ان کی ساری پرڈکشن اور سپلائے بد ہو گئی اگر ہم سسینبل ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں تو اور یعنی پائدار ترقی کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسیو میں شامل ممالک کو اس موضوع پر انگیج کیا جا سکتا ہے دیکھئے اس موضوع کے اوپر تو انگیج کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خالی باتوں کا اسے سب فائدہ نہیں ہوتا یہ جو ایسیو سمٹ تھا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی تھی کہ ہم اپنی کچھ ڈیلز کو ٹیبل پہ رکھتے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر اب چین نے سڑکیں بنا کے کاشی سے لے کے ویسٹن چائنہ سے لے کے ہم اس وقت گوادر تک لنکڈ ہو رہے ہیں آگے سینٹرل ایشیا سے چین لنکڈ ہے اب یہ جو اور پورٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اگر تو ہم نے اپنے بورڈر کو سیکیورٹی کی نظر سے دیکھ کے بند رکھنا ہے پھر یہ کنیکٹیوٹی کا ہمیں فائدہ نہیں ہے اگر ہم نے کسٹمز کے قوانین اور سب چیزوں کو ہامنائز کر کے جیسے یوریشیا کی کسٹمز یونین ہے ان کو بنانا ہے تاکہ ہماری تجارت کے قوانین ایک سے ہو سکیں پھر یہ چلنا شروع ہوگی اگر پرائیوٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کریں گے اور ٹرین لجسٹکس ویر ہاؤزز ہوتیلز اکنامک زونز بنیں گے تو یہ انفرسٹرکچر ہمارے ایکسپورٹس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن اگر نہیں بنیں گے تو یہ صرف لاہور پر اسلامباد موٹوے رہ جائے گا جس پہ امیر لوگ کاریں چلاتے ہیں ہارو صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ چونکہ اس یہ جو کونفرنس اوریس میں عالمی اور علاقائی ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں تو یعنی کوئی ملک اکیلہ اپنے طور پر وہ گولز حاصل نہیں کر سکتا پائدار ترقی کے جو آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز مل کر کر سکتے ہیں جی ہم اس کو مل کے تین چار چیزوں میں انویسمنٹ کی ضرورت ہے ریجن کے ممالک کو ایک تو نالج میں کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق سمجھیں قوانین کو سمجھیں ان کے کلچر کو سمجھیں بزنس ایتھکس کو سمجھیں ان کے کمپیرٹیو ایڈوانٹیج کو سمجھیں جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ہر ایک ملک کے پاس ایک کمپیرٹیو ایڈوانٹیج ہے اگر پاکستان میں زرات ہے ینگ لوگ ہیں آئی ٹی ہے تو سینٹرل ایشیا میں مادنیات ہیں تیل ہیں یو نو سو ہم ایک تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پھر جو تجارت کے لیے ابھی ہماری ٹرانسپورٹ کی زب سے بڑی کمپنی جو اینل سی ہے لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ پانچ ملک مل کے ایک جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کھولیں اور اس کے رولز آف بزنس ایک ہو کسی ملک میں ٹرکنگ کی کچھ ریگولیشن ہوں گی کچھ ہماری ہوں گی کچھ فائٹو سینٹری کے میز ہوں گے اب ان چیزوں کا ایک خطے کا ریجنل ہمیں ریگولیٹری فریمورک بنانا ہے وہ ہمارا کام ہے وہ چین نہیں کرے گا کیونکہ ہماری ضرورت ہے اسی طرح فنینسنگ کہاں سے آئے گی اگر آپ نے اور تجارت کرنی ہے آپ نے انویسمنٹس کرنی ہے تو ہمارے پاس تو کوئی لانگ ٹیم فر تو ایس سی او کے پاس ایک آئیڈیل اپچنیٹی تھی کہ ہم کلائیمٹ ریزلینس کے لیے اور ریجنل ٹریڈ کے لیے ایک بینک بنائیں ملٹی لیٹرل ہو جو صرف اس پرپس کے لیے کام کریں اب یہ خطے کو اپنے مسائل پہلے جو ایک گلوبل آرکیٹیکچر چلا آ رہا ہے وہ ہمارے مسائل حل نہیں اب کر پائے گا چاہے آل بی وینک ہو چاہے آئی ایم ایف ہو اب خطے کو اپنی انویسمنٹس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی ریگولیشن بنانے پڑیں گے اور وہاں مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نہیں آگے آئیں گے تو کوئی اور ملک میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں کوئی اور کنیکٹیویٹی کا فائدہ اٹھا جائے گا صحیح ہے حروم صاحب یہ جو ہم ایک دوز ایک سال پہلے بھی ہم نے یہ بحث سنی تھی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سکس پوائنٹ ٹو پر گروت چھوڑ کے گئے ہیں دوسری سیاسی جماعت نے کہا کہ یہ سکس پوائنٹ ٹو تو تھی لیکن یہ سسٹینبل نہیں تھی اس لئے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کون سی گروت ایسی ہوتی ہے جو سسٹینبل نہیں ہوتی یعنی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے یا وقتی دور پر کچھ نہ کچھ انڈسٹری یا کوئی سیکٹر گرو کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں گروت کے بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے جیسے آپ کے ایک فیملی ہے اس کے اندر ایک آدمی جو ہے اس کو ایک اچھی تنخواہ اچھی نوکری مل جاتی ہے تو اسی طرح ملک میں ایک کوئی سیکٹر ہے جس میں آپ ٹیمپریریلی اس میں گروت لے آتے ہیں جیسے کہ دیل ٹیٹ میں بعض افام کرتے ہیں جی پاکستان میں سروسز سیکٹر ہے جس میں ٹریڈنگ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ ہوتلنگ ریسٹورانز اس کے اندر گروت ہانی شروع ہو جاتی ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ٹریڈ بیسٹ ہیں اور دوسرا ٹریڈ جو آپ نے شاپنگ مالز کھول دی ٹریڈنگ شروع کر دی اب یہ جو گروت ہے اس سے آپ کے ملک کا نمبر تو چلا جائے گا لیکن ڈھائی سو ملین کی پاپولیشن اگر کیونکہ آپ اتنی چیزیں بناتے رہی ہیں پھر آپ کا امپورٹس پہ انحصار بڑھ گیا ہے اب جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے اس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سستینبل نہیں ہے جب ڈالر ختم ہوتے ہیں پھر وہ گروت کا ببل نیچے گرتا ہے پھر آپ پبلدیاں لگاتے ہیں اور یہ سائیکل ہمارا تیس سال سے چلا آ رہا ہے جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ لوگوں کے چار بیسک چیزوں کو اڈریس نہیں کر پا رہا ایک ینگ لوگوں کے لیے باعزت روزگار کا سامان نہیں کر پا رہا دو ہماری ایکسپورٹ پندرہ فیصد ہر سال نہیں بڑھا پا رہا تین ہماری ایکسپورٹ کی ویلیو ایڈیشن نہیں کر پا رہا ہم بہت بیسک چیزیں بیچتے ہیں اور چار کہ جو فیوچر آ رہا ہے ٹکنالوجی بیس گروت کا اس سے ہمیں کنیکٹ نہیں کر پا اس لیے ہماری گروت بار بار گرتی ہے اگر ہماری پولیسیاں ایسی ہوں کہ ہم جو سسٹینبل گروت یہ ہے کہ ہم انڈسٹریل ایکسپینشن بھی کر رہے ہوں ایسی کر رہے ہوں کہ لوگوں کو سکلز دے رہے ہوں کہ ان کو مارکٹ سے لنک کر کے نوکری بھی آ رہی ہوں اور ایکسپورٹ بڑھ رہی ہوں بلکل صحیح اور حرون صاحب یہی اس کانفرنس کا موضوع بھی ہے تاکہ اس طرف توجہ مبزول کی جائے بہت شکریہ حرون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ آج کے پروگرام تھا جال دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ